ہم دیکھیں گے یہ لاس ویڈیو میں ہم نے کوڈ کیا تھا ایویل میں سرشن کا کیا وہ ٹھیک ہے یا کوئی ایرر وغیرہ تو نہیں ہے اس میں تو چلیے یہ اس سے ہم ایویل کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس انسٹ ہوگا تھرٹی تھرٹی تھری کے بعد ہم نے اور یہ ہمارا روٹ ایلیمنٹ ہے اس کے بعد ہم نے انسٹ کیا تھرٹین تو تھرٹین آئے گا اس کے لیفٹ سائیڈ پہ اب تھرٹین کی ہائٹ ہمارے پاس سٹور ہوگی ون اس سے اوپر والے کی اپڈیٹ ہو جائے گی ہائٹ اس کے لیفٹ سبٹری کی ہائٹ ون ہے رائٹ کی زیرو ہے تو میکسیمم میں ون پلس کر کے ہم نے یہاں پر رکھوانا تو دیکھیں یہاں پہ کیا آجے گا یہاں پہ آجے گا ٹو اس کے بعد آیا ففٹی تھری تو ففٹی تھری آیا یہاں پر تو یہاں پہ ففٹی تھری اور کوما اور ساتھ میں ون اب دیکھیں اس کی جو ہائٹ ہے نئی نوڑ کی ہائٹ تو افکوس ون نہیں ہم نے سٹور کی تھی اس سے اوپر والے کی ہائٹ اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہائٹ اپ ڈیٹ کیسے ہوگی اس کے لیفٹ اور رائٹ کا میکسیمم وہ ون نہیں ہے پلس ون تو یہ دیکھیں ٹو سٹور ہو جائے گا اور اس کا بیلنس فیکٹر لیفٹ کی ہائٹ مائنس رائٹ یہ ہے تو ون مائنس ون زیڈو آجے گا اس کے بعد ہمارے پاس آگیا نائن تو نائن آئے گا یہاں پر نائن کے ساتھ آیا ون سٹور ہوا ہائٹ اب دیکھیں اس کا یہاں پہ ہائٹ اپ ڈیٹ ہوگی ہو جائے گی ٹو کیونکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ میں سے میکسیمم ون ہے تو ون پلس ون ٹو اب یہاں پہ بیلنس فیکٹر نکالیں ون مائنس زیرو کیونکہ رائٹ کا زیرو ہے نا تو ون مائنس زیرو اس کا بیلنس فیکٹر آئے گا ون تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد یہ اوپر آئیں گے تو ان دونوں کا میکسیمم کیا ہے ٹو ہے تو ٹو پلس ون تھری تو یہاں پہ ہائٹ اس کی تھری ہو جائے گی اور اس کا بیلنس فیکٹر ٹو کیلکولیٹ کریں تو ٹوئ مائنس ون یہ نکلے گا ون تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آئیں ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون کی سائٹ پہ آئے گا ٹ کے لیفٹ اور یہاں پہ پہ آئے گا ٹوو نس اوپر آئے گا ٹو مائنس ون اس کے بعد آیا سکسٹی ون سکسٹی ون آئے گا یہاں پر ساتھ اس کے ون سٹور ہو جائے گا اور اس سے اوپر والے کی ہائٹ کیا بنجے گی کیونکہ اس کا میکسیمم ون نا تو ون پلس ون اور یہاں پر بیلنس فیکٹر مائنس ون نکلے گا یہاں پر بیلنس فیکٹر زیرو نکلے گا اس کے بعد ہمارے پاس آیا ایٹ آیا اس جگہ پر تو ایٹ کے کیس میں کیا ہوگا یہاں پر یہ ہائٹ اپڈیٹ ہو جائے گی یہاں پر ہائٹ اپڈیٹ ہو جائے گی تو دیکھیں بیلنس فیکٹر to – ون نکلے گا اور یہاں پر اوپر ہائٹ یہاں پر کیا ہو جائے گی for ہو جائے گی اور بیلنس فیکٹر نکلے گا یہ نکلے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آیا 11 انسالٹ ہوگا یہاں پر اس کی بھی یہاں پر ہائٹ اب یہ کوئی خاصہ فرق نہیں ڈالے گا کیونکہ یہ 2 ہی رہے گا بیلنس فیکٹر 0 یہ دیکھیں بیلنس فیکٹر کسی میں بھی فرق نہیں ہے اب اس کے بعد اگر میں انسٹ کروں گا نا یہاں پہ کیا انسٹ کریں ہم 7 کر لیتے ہیں انسٹ جب میں نے انسٹ کیا 7 تو 7 کے ساتھ تو یہاں پہ 1 آئے گا یہاں پہ بیلنس فیکٹر اوپر اپڈیٹ ہو کے 2 ہو جے گا یہاں پہ بیلنس فیکٹر کیا ہو جے گا یہ ختم ہو جے گا یہاں پہ 3 ہو جے گا یہاں پہ balance factor اچھا یہاں پہ دیکھیں 3 ہے تو 2 minus 1 سوری یہ height میں لکھ رہا تھا یہاں پہ یہ height ہے balance factor کیا ہوگا 2 minus 1 1 ہوگا اور height 3 ہے اوپر والے کی height update کریں دونوں میں سے maximum 3 ہے تو 3 plus 1 4 تو دیکھیں اس کی height 4 ہوگی ہے اب یہاں پہ اس کا balance factor calculate کریں 3 minus 1 یہ نکل آئے گا 2 تو یار جب balance factor 2 نکلے گا تو 2 کے case میں جو data insert ہوا تھا وہ اس کے left کے left پہ ہوا تھا insert تو یہ left left ہے آپ کا imbalance تو اس پہ right rotation apply ہو نہیں ہے اس جگہ پر یہاں پر تو دیکھیں یہ بنجے گا x یہ بنجے گا y اور یہ بنجے گا t2 تو آپ کا جو نیا tree بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا 33 اس side پہ آجے گا 9 اس side پہ آجے گا 8 ادھر آجے گا 7 ادھر 33 کے right side پہ یہ 53 ہی رہے گا ادھر 61 ہی رہے گا ادھر 9 جو ہے نا اس کے right پہ آجے گا 13 اور 13 کے left پہ آجے گا یہ 11 21 یہ کچھ اور 13 کے right پہ 21 کچھ یہ والی چیز بنے گی اب اس پہ آپ apply کر لیں یہ جو print کا function ہے تو یہ print کا function کیا print کرنا چاہیے پہلے 7 8 اس کے بعد 9 پھر 11 13 21 پھر آنا چاہیے 33 پھر 53 اور پھر 61 آنا چاہیے تو چلیے اس کو ہم display کر کے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک اور insertion کرنی پڑے گی وہ insertion ہم کس کی کروا لیتے ہیں وہ ہم کروا لیتے ہیں seven کی insertion تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں یہی والی line copy paste کر لیتے ہیں یا paste اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اچھا اگر یہ seven نہیں insert کرتے تو پھر چلا آگے دیکھتے ہیں کیا display ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 8 9 11 13 21 33 اور 53 اور 61 اب seven کرنے کے بعد جلاتے ہیں اس کو ذرا تو چلا آیا اس کو تو آپ دیکھیں ذرا جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا 7 8 9 اس کے بعد 11 13 21 اس کے بعد 33 پھر 53 اور پھر 61 تو یہ insertion کا function جو ہے یہ بلکل بلکل ٹھیک کام کر رہا اور rotations بھی بلکل ٹھیک طرح سے apply اور یہ next ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے APL میں سے جب deletion ہوتی ہے تو suppose سوچیں ذرا یہ 9 کو delete کروں گا تو یہاں پہ یہ 13 جب آئے گا تو یہاں پہ یار کوئی نہ کوئی imbalance create ہوگا اس کی وراء سے مجھے rotation کرنی پڑے گی تو یہ next ویڈیو میں دیکھیں گے تب تک اللہ حافظ ٹھیک کیا موسیقی